ہم نے خود تعلیمی ادارے وہاں قائم کرنے ہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر ہر کام معیشت کی بنیادیں ہم خود اپنے ہاتھ پر کھڑا کر سکتے ہیں یہ پوٹینشل جس سے یہ دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہمارا ہے ہم اس کو تعمیر کر سکتے ہیں عزیزان اور اس طرح جب میدان خالی چھوڑیں گے پھر چور کو کوئی نہیں روک سکتا اگر میدان پہل کر کے ہم خود بھر لیں پھر کس کو موقع نہیں ملے گا یہ جہاں جو چیزیں آج نہیں بنی ہوئیں اگر یونیورسٹیاں نہیں بنی ہوئیں تو یہ فاسد لوگ جا کے بنا دیں گے پھر ہم اپنی بچیوں کو نہیں بچا سکتے ان کے شر سے پھر جیسے آج پاکستان میں ہے ایک چیز جو ابھی مسلسل مجھے خود چونکہ یہاں قسرت سے ہمارا گلگت پلتسان کے جوانوں سے حاشر رہتا ہے روزانہ ہی بچیاں بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت یہ پرسوں کی خبر ہے آپ نے پڑھی ہوگی میڈیا کے اندر کہ پینتالیس فیصد پینتالیس فیصد پینتالیس مجھے نہیں پتا آپ انگلیش میڈیوم والے سمجھتے ہیں پینتالیس عدد کیا ہوتا ہے یہ بچے کہہ رہے ہیں فارٹی فائیو پرسنٹ تعلیمی ادارے جو پنجاب میں کراچی میں سندھ میں ہیں پینتالیس فیصد بچے جوان ہمارے نشے کے عادی ہو چکے ہیں پینتالیس فیصد جبکہ ان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے ان کی اوپر نگران نگبان بھی بیٹھی ہوئیں پھر یہ حالت ہے ان کی ہمارے تو وہاں بچے بالکل آزاد ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ایک ایسا زون ہے وہاں پر اگر ہم وہاں کے بچے بچیوں کو نشے پر چڑھا دیں تو منشیات کا کاروبار گلگت بلتستان میں کتنا اٹھ سکتا ہے اور مقامی سہولتکار ہوتے ہیں ایجنٹ جو ان کو موقع دیتے ہیں وہ آ کر یہ تباہی وہاں پر پھیلاتے ہیں موسیقی موسیقی